سائنٹسٹ کے ریسرچ اور کیلکولیسن کے حساب سے ہماری ہوم گیلیکسی ملکی وے میں قریب چالیس بلین پلانٹس ایسے ہوں گے جن پر جیون موجود ہے اور تو اور یونیورس میں ملکی وے کے جیسے اور بھی انگینت گیلیکسیز موجود ہیں اب برمان میں اتنے انفنیٹ نمبر آف گیلیکسیز اور پلانٹس کو دیکھ کر یہ کہنا تو ایمپوسیبل ہے کہ اس دنیا میں ہماری طرح کوئی اور انٹیلیجنٹ لائف نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری سیولیجیزن ہم سے کئی ادھک پرانی ہو یعنی ہم دنیا کی پہلی انٹیلیجنٹ سیولیجیزن نہیں ہوں گے حال فلحال کے دنوں میں سوال کیا ایلینز ہوتے ہیں اس سے شفٹ ہو کر ہم ایلینز کو کیسے دھونڈ سکتے ہیں اس پر چلا گیا ہے برمان کے انگینت پوسیبل ایلین سیولیجیزن میں کچھ اتنے ملین یئرز پرانے ہو سکتے ہیں کہ ان کی سائنس اور ٹیکنولوجی کو سمجھنا ہمارے لیے تو بہت مسکل ہوگا یہی بات ایسٹرونومس نیکولائی کاردیسیو نے بھی سوچی تھی انہوں نے تھیوری دی تھی کہ برمان میں ایلین سیولیجیزن ہو سکتی ہیں جو ملینز یا بیلینز شیرز پرانے ہو سکتے ہیں اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ سیولیجیزن کو ان کے ٹیکنولوجیکل اور ایڈوانسمنٹ کے لیول کے اوپر انہیں کلاسیفائی کرنے لگے کاردیسیو نے سوچا کہ فرق نہیں پڑتا وہ ایلین کیسا دکھتا ہو یا وہ کیا کھاتا ہو آخر میں وہ خود کو ڈیولیپ کرنے کے لیے انہرڈی کو ہی کنجیوم کرے گا اب انہرڈی کی ضرورت تو لائف کو مینٹین کرنے کے لیے سب کو چاہیے پس سائنس اور ٹیکنولوجیکی فیلڈ میں ڈیولپنٹ کے لیے بہت بڑی ماترہ میں انہرڈی کی ضرورت پڑے گی اور جو سیولیجیزن جتنی جیادہ ماترہ میں اینرڈی کو پروڈیوز کرتی ہے وہ اتنی ہی ایڈوانس ٹائپ کی سبحتہ مانی جائے گی کارڈی سیب نے پھر اینرڈی کی یوسیج لیویل انڈیکیٹر کو تیار کیا جس سے کی ایک پوسیل ایلین سیولیجیزن کس کیٹیگری کا ہے یہ پتہ لگایا جائے اور اس میٹھڈ آف کلاسیفیکیشن کو آج کارڈی سیب اسکیل کہا جاتا ہے کارڈی سیب نے خود دین ترہ کے ایلین سیولیجیزن کو ڈیفائن کیا تھا جو کی ٹائپ 1 سے لے کر ٹائپ 3 تک تھے اور آگے کے ریسرچز نے اسے ٹائپ 7 تک ایکسپینڈ کر دیا تو چلیے دیکھتے ہیں ان میں سے پتہیک سیولیجیزن کیسی دکھتی ہے اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں ایک ٹائپ 0 کی سبحتہ اینرڈی اپٹین کرنے کے لیے اپنے پلانیٹ کے نیچرل ریسورسز کا استعمال کرتی ہے ٹائپ 0 میں ہی تھوڑی سی اڈوانس ہوچ کی سابتہ پیڑ کے علاوہ دوسرے ریسورسز کا بھی استعمال کرے گی جیسے تیل اور نیچرل گیس ایک ٹائپ 0 سیولیجیزن کو ٹائپ 1 سے لے کر ٹائپ 7 اگر کمپیر کریں تو یہ ایک بیبی سیولیجیزن بھی کہی جا سکتی ہے کارڈی سیوی سکیل میں ایک سیولیجیزن کی کیٹیگری اس پر تیہ کی جاتی ہے کہ وہ پر سیکنڈ کتنی انرجی کو ایسٹر نمبر کارل سیگن کے کیلکولیشن میں ایٹھٹ کے انوصار 2018 میں ہماری گلوبل سیولیجیزن کا لیویل 0.72 تھا جو اس بات پر تیہ کیا گیا تھا کہ ایرث کی ٹوٹل ایمانٹ اپ انرجی میں سے ہم نے کتنا کنجیون کیا ہے اور ایسٹیمیٹ کیلکولیشن کے انوصار ہماری سیولیجیزن کو لگ بھگ 100 سے 200 سال لگیں گے 0.72 سے لیویل 1 تک پہنچنے میں ڈائپ 1 سیولیجیزن کو پلانیٹری سیولیجیزن بھی کہا جاتا ہے اور یہ سیولیجیزن نیچورل ریسورسز جیسے تیل لکڑی آدھی پر ڈپینڈ نہیں کرتی بلکن کی مین سورس آف اینرڈی نیوکلیر اینرڈی ہوگی آلانکہ ہم خود لیویل 0 پر ہوتے گئے نیوکلیر پاور پلانٹس کا یوز کر کے الیکٹریٹی پروڈیوز کرتے ہیں اور اس میں نیوکلیر فیزن ٹیکنیک کا استعمال ہوتا ہے مگر نیوکلیر فیزن میں اینرڈی بہت کم ماترہ میں پروڈیوز ہوتی ہے اور زیادہ ماترہ میں ریڈیو ایکٹیو ویش پروڈیوز ہوتی ہے جیسے کی نیوکلیر ایکسیزن ہونے کا رکس بہت زیادہ ہوتا ہے پر ایک ٹائپ 1 سیولیجیزن نیوکلیر فیزن ٹیکنیک کا استعمال کرے گی ہمارا سورج بھی اربو ستھالوں سے نیوکلیر شیو جنگ کی وجہ سے ہی جل رہا ہے اگر ہماری سبھیتہ نیوکلیر فیزن سے اینرڈی پروڈیوز کرنے کی ابلیٹی سیکھ گئی تو ہم بہت کلین سیف اور انلیمیٹیڈ نیوکلیر اینرڈی اپٹین کر سکتے ہیں ٹائپ 1 سبھیتہ کوئی پروپولسر میں نیوکلیر اینرڈی کا استعمال ہوگا اگر ہم ایک بار ٹائپ 1 سیویلائزیشن بن گئی تو ہم اپنے سولر سسٹم میں کسی بھی پلانیر پر اپنا سپیس کرار بھیج پائیں گے ہماری ایڈوانس سائنس اور ٹیکنلوژی کسی بھی کینسر جیسی بیماری کو ختم کر دے گی جو وائرس اور انفیکشن سے ہوتی ہے یہاں تک کہ ہم سمودروں اور بادلوں پر بھی رہنا سیکھ جائیں گے اور ایسا انمان ہے کہ ہم لگ بگ تین آجار سال کے بعد ارلی ٹائپ 1 سے ایڈوانس ٹائپ 1 سیویلائزیشن بن جائیں گے ٹائپ 2 سیویلائزیشن کو سٹیلر سیویلائزیشن بھی کھا جاتا ہے ٹائپ 2 سیویلائزیشن کا مین انرڈی سورس اس کے پاس کے تارے ہوں گے جب ایک سیویلائزیشن ٹائپ 1 کے فائنل سٹیج پر پہنچ جاتی ہے تو ان کے ایڈوانس سائنس اور ٹیکنولوجی کے لیے نیوکلیر سیویلائزیشن سے جنریٹیڈ انرڈی سفیسٹن نہیں رہ جاتی ایسی میں وہ اپنے جرورتوں کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنے نیر بائی سٹار سے انرڈی لینا شروع کر دیتے ہیں فریمن ڈائیسن ایک تھیورٹیکل فیزیسیشن نے یہ تھیوری دی جس میں انہوں نے ایک آرٹیفیسیل سٹریکچر ڈائیسن سفیئر کا کونسپ دیا ان کے حساب سے جب ایک سیویلائزیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اپنے تارے سے انرڈی افٹین کرنے کے کیپیبل بھی ہو جاتی ہے پر ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے ڈائیسن سفیئر جو پورے تارے کے چار اور بنائی جاتی ہے جس سے کہ وہ اس تارے کے انرڈی کو افٹین کر پائیں حالانکہ ایک تارے کو اس طرح کے سفیئر سے کھور کرنا تھوڑا انریالیسٹک ہے اس لئے دوسرے طرح کا سٹریکچر ڈائیسن رنگ ایک زیادہ ریالیسٹک سٹریکچر کے کونسپ کو لائی گیا ایک بار ہم ٹائپ 2 سیویلائزیشن بن جائیں تو ہم کبھی بھی اینرڈی سلیلیٹڈ پروبلم نہیں فیس کریں گی اور اس سے گریبی بھی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی ہم ہم ہمارے سولو سیسٹم پہ کسی بھی پلانیٹ میں آرام سے ٹریول کر پائیں گے اور یہ سپیس کو کولینایز کرنے کی طرح ہمارا پہلا قدم ہوگا اور اینرڈی سریف اپنے پاس کے تاری سے نہیں بلکہ اپنے گیلیکسی کے کسی بھی تاری سو اپ تین کر سکتی ہے ایک ٹائپ 3 سی ویلائیز ایسی پہلی سب بھی جو انٹی گریویٹی کا بھی یوز جانتی ہو اور ٹائپ 3 سی ورم ہول کا بھی یوز کر سکتی ہے گیلیکسی میں ٹرائیول کرنے کے لیے حالان کہ وہ خود سے وہ امہول نہیں بنا سکتی ہے ٹائپ 3 سی ویلائیز سپیسیز اپنی لائف سپین کو میکس ملیمیٹ تک پہنچ چکے ہوں گے اس لیے ان کے یہاں لائف سنس اپنے پوائنٹ تک پہنچ چکی ہوگی اس سی ویلائیز سنس نیکس سکل ہوگا مردوں کو جندہ کر پانا تاکی یہ امہول تیلیتی یعنی کی امہت کو عجیب کر پائیں حالان کہ ٹائپ 3 سی ویلائیز سپیل نہیں ہوگا ٹائپ 4 سی ویلائیز سن کو یونیورسل سی ویلائیز بھی کھا جاتا ہے جہاں ایک ٹائپ 3 سی ویلائیز ایک نیچرل وام ویلائیز پر ڈیبین کرتی ہے گیلیکس میں ٹریول کرنے کی لیے تو وہیں ٹائپ 4 خود کی آرٹیفیش وام ویلائیز بنانے جب ایک سب تا ٹائپ 4 بن جاتی ہے تو مردے کو بھی جندہ کرنے میں سکشم ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ ایمورٹیلیٹی کو اچیو کر کر کے امر ہو جاتے ہیں یہاں تک یہ دوسری انٹیلیجنٹ لائف کو بنانے میں سکشم ہوتے اور بہت سے ٹائپ 0 سیویلائیز سوچ کے ہیں کہ انہیں ایک ایمورٹن ترود کا پتہ ہے اور یہ ہے کہ ملٹی ورس کے تیوری سچ ہے اور ہمارے یونیورس کے آلاوہ دوسرے یونیورس بھی موجود ہیں ٹائپ 5 سیویلائیز کو ملٹی ورس سیویلائیز بھی کہا جاتا ہے جب ایک سیویلائیز کو یہ پتہ وائٹ ہول کی اور دیکھنا چالو کر دیں گے ایک وائٹ ہول ایک بلیک ہول کے اپوزیٹ بہت زیادہ ماترہ میں انرڈیز کو ریلیز کرتی ہے حالانکہ ہمارے لئے وائٹ ہول ابھی صرف تھیوریز میں اگز کرتے ہیں بھٹ ایک ٹائپ 5 سیویلائیز نا صرف وائٹ ہول کو ڈسکوور کر لیں بلکہ ان سے انرڈی بھی اپ ڈن کر رہے ہوں گے ایسا ایسا اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ ایک وائٹ ہول سے نکل لے والی انرڈی ایک پوری گیلیکسی کے انرڈی سے 14 ٹائمز زیادہ انرڈی ریلیز کرتی ہے ایسے میں یہ اپنے یونیورس میں وائٹ ہول کی انرڈی کو یوز کر دوسرے یونیورس میں ٹریول کر سکیں گے پہلے انہیں لگے گا کہ ان کی سیولیز سیولیز ہی سب سے بڑی اور آخری سیولیز سیولیز پر پھر انہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے 3 دائمینشنل ورل کو ماسٹر بڑھتی ہیں تو وہ اپنا پہلا قدم بڑھاتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل سیولیز سن بننے میں اگر ابھی ہم کسی طرح 4 ڈائمینشنل میں انٹر بھی کر گئی تو ہماری 3 ڈائمینشنل بڈی ڈیسٹرو ہو جائے گی ایسا ٹائپ 6 کے لوگوں کے ساتھ نہی ہوگا جو پہلا ہی اپنی بڈی کو چھوڑ کر ایک پیور اینرڈی کے روپ میں رہ 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 ہوں گے ان کی صرف ایک پرابلم ہوگی کہ وہ اتنی اینرڈی اپٹین کر لیں جسے ہائیر ڈائمینشنل میں اینٹر کیا جا سکتے اتنی اینرڈی وہ ملٹی ورس کے وائٹ ہول کی اینرڈی کی کلٹ کر کر اپٹین کر سکتے ہیں ٹائپ سکر ایسی ایک بھی ڈائمینشن میں گھس گئی تو وہ بہت جاڑھا ایڈوانس ہو جائے جیسے کہ وہ سی ویلائیزیشن بہت آسانی سے ٹائم میں آگے پیچھے جا سکے گی کسی بھی طرح سے کوج اور ایفیکٹ سے آجاد ہو جائے گی اور سچ میں سب سے نولیجیبول اور سب سے پاورفول بن جائے گی اور پھر انہیں ایک نئی چیز کا احساس ہوگا کہ اگر ٹائپ جیرو کو انہوں نے بنایا تو انہیں کس نے بنایا ٹائپ کبھی ٹائپ سیویلائیزیشن کبھی ٹائپ سیویلائیزیشن نہیں کر سکتی چاہی وہ کتنا بھی ٹرائی کر لے ایک creator سیویلائیزیشن اصل میں کوئی سیویلائیزیشن نہ ہو کر خود ایک existence ہے ہر چیز کا نیرماتہ energy natural gas large space time dimension ہر ایک چیز اور اصل میں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں thank you